میں اس بستی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کبھی جب بچپن تھا تو یہاں پہ ایک پیڑ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اور غالبا نام کا پیڑ تھا اس کے نیچے یہ مزار شریف تھا بہت پرانی یادیں یہاں بچے کھیلا کرتے تھے آج الحمدللہ اسی چمن میں حافظ قرآن جیسے پھون کھن گئے پانچ حافظ قرآن اس ادارے نے آپ کو دیا آپ نے جو پیار اس ادارے کو دیا گیا ادارے میں اس کے بدلے میں آپ کو پانچ حافظ قرآن دیا حضرت اللہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا بہت اچھا کام آپ کی بستی میں کر رہے ہیں اور الحمدللہ ادارہ آپ جو لوگ لاتے ہیں نہ چھان چھان کے لاتے ہیں قارن ناصر صلی اللہ آپ نے مہنتی لوگ تلاش کی ہے اور یہ ان کی مہنتوں کا سلاح ہے کہ آج ادارے سے قرآن کے قاری پیدا ہو رہے ہیں قرآن کے قاری پیدا ہو رہے ہیں اور آپ کے سنبل سے لے کے کئی گاؤں کو کئی اداروں پڑھنے پڑھانے کا شعور اس بستی کو دیکھنے کے بعد آیا مرہ نہ مانیے گا کئی بار پڑی دکان کی کا پکوان بھی ہوتا ہے اس بستی نے سکھایا کہ مدر سے کیسے چلتے ہیں پڑھائی کیسے ہوتے ہیں قرآن سے پیار کیسے کیا جاتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور نصیب والے ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے ان بیٹوں کو پالا جنہوں نے قرآن کے تیس بارے سینے میں محفوظ کر لیے لائق مبارک بات میں وہ ماں جنہوں نے ان بچوں کو دودھ پلایا جنہوں نے قرآن کے حفظ کی سنتما کے حوالے کر لی میں ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایسے پھائیوں کی خدمت کی ہے کہ جو اپنی بہنوں کو جنت کا ٹکٹ جا کر کے دکھائی اللہ ان پہنوں کو سلامت رکھے ان پریواروں کو سلامت رکھے اللہ کا شکر ہے اس بستی میں پھلے ہی ہر گھر میں حافظ نہ سگی لیکن قرآن سے پیار کرنے والے ہر گھر میں موجود ہیں ہر گھر میں موجود ہے اب تو نہیں جانتا میں کھانا مدرسے میں بنتا کے گھروں پہ کھاتے ہیں اب بھی جاگیر پہ کھلاتے ہیں لوگ یعنی گھروں سے کھانا کھلایا جاتا ہے اللہ سلامت رکھے عرصہ بیٹ گیا کئی جگہ پہ دیکھا پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نہیں جی پیسہ لے لو وقت نہیں ہی ہمارے پاس کھانا ہم نہیں کھلا سکتے مدرسے میں کھلوائی ہے ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ وہ بستی ہے جہاں پہ پرسوں سے بچوں کو اپنے گھر پہ کھلایا ہے اور یہ چھوٹی خوش نصیبی نہیں ہے میں اکثر کہتا ہوں لوگو جس کے گھر میں پرکت نہ ہو وہ کم سے کم ایک تعلیم علم کا ہاتھ پکڑے اپنے دسترخان پہ لے جا قسم خدا کی کھانے پہ اس کا ہاتھ آئے گا ہاتھ کے ساتھ خدا کی رحمتیں اتھا رکھا لیکن تکلیف ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے سچا پیر اور سچا سید بلایا ہے سننے سچا پیر اور سچا سید بلایا ہے وہ سید نہیں جو چکبندی میں چھوٹا ہوا ہے کڑوی بات کہا رہا ہوں شاید لگے گی کسی کو لگے تو لگ جائے در تمہارا نہیں در خدا کا ہے ہم جب بھی کہیں گے سچ کہیں گے اس لیے کہ ممبر پہ اسی کی جگہ کہہ جو سچ بولے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے سچا سید بلایا ہے وہ سید جسے دیکھو تو مدینہ کی گلیاں یاد آئے جس سے بات کرو تو کربلا کی تلاوت یاد آئے جس کے پاس بیٹھ جاؤ تو جنت کی خوشبو آیا ہے ایسا سید آیا ہے اگر قتم رکھتے تو ویرانے آباد کر دیتا ہے جنگل میں بیٹھ جائے تو شہر بسا دیتا ہے جتا روح کر دے میلے جمع دے آج اس سید کو بلایا ہے لیکن تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ہم اصلیوں کی حصد جتنی نکلیوں کی کرتے ہیں جسے یہی پتہ نہیں بال کہاں تک ہونے چاہیے اسے پتہ ہوگا جنت کی در ہے جسے داڑی کی حد معلوم نہیں اسے شریعت کی حد کیا معلوم ہے اور ہماری قوم سر پر بٹھا لیتی ہے نہیں پہنچا ہوا آگئے اور ایسے جھوٹے سیاد جو صرف نام کا سہارا لے کر کے کربلا والوں کو بدنام کر دے گئے میں چیلنج کرتا ہوں جو مصطفیٰ کی شریعت سے کھلوار کرے گا وہ سجادہ نشید ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا سچا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے بے شک بے شک بے شک بابا سبحان اللہ حضرت نہیں کہا صد بھائی نے تھندہ لے کے بیٹھے گئے تھندہ لے کے بیٹھے گئے یاد رکھ پرینی دالے بھی دھندہ لے کے بیٹھے گئے سکھاؤ مت مت ہمیں سادات کی عزت کرے کیسے سکھاؤ مت مت ہمیں سادات کی عزت کرے کیسے رضا والے ہیں ہم سارا سلیقہ لے کے بیٹھے ہیں رضا والے ہیں ہم سارا سلیقہ لے کے بیٹھے ہیں کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ موک یہ گشے 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 مسئلہ ہے سبحان اللہ اور دھوکہ دیا جاتا ہے کم کم ہم سادات ہیں ہم سادات ہیں اور اسی جگہ پہ بیٹھنے کے بعد حضرت امیر معافیہ کو گالی بکی جائے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نبی بیانے ہیں اوہ غیرہ کر شرم کر قسم خدا کی تجھے پتا نہیں ہے نبی والا وہ ہی ہے جو ابو پکر والا بھی ہے عمر والا بھی ہے امیرِ مافیہ والا نعرہِ تقبیح نعرہِ رسالت گھٹائے عظمت سیدھی کہ اکبر اور عمر کی جو خٹائے عظمت سیدھی کہ اکبر اور عمر کی جو علی اس کے لیے ہاتھوں میں کوڑا لے کے بہتے ہیں علی اس کے لیے ہاتھوں میں کوڑا لے کے بہتے ہیں کہ کچھ عج میں کہ خوتام پھردا لے کے بہتے ہیں کیا بات ہے اس کے لیے علماء تشریف رکھیں تشریف رکھیں علماء تشریف کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ ہم ایک بات کہتے ہیں سیدھی بات ہے سیدھی بات ہے اب یہ دنگا ہوا زائرین پہ ہاتھ اٹھایا گیا بڑے بڑے قابلوں نے کمنٹ کی اور کہا یہ نہیں ہونا تھا وہ نہیں نانا لگنا تھا یہ نام نہیں لیا جانا تھا ایک وہاں بھی مکتب فکر کا بندہ سنیں میں صرف حلالیوں سے بات کر رہا ہوں ہاں صرف حلالیوں سے بات کر رہا ہوں وہاں بھی مکتب فکر کا بندہ وہ کہتا ہر سال جاتا ہوں مدینہ شریف سائکڑو درودیں آدھے 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 میں نے ہر سال جا کر کے نیا سے نیا درود پڑھا لیکن وہ وہاں بھی مکتب فکر کا مولوی کہتا اس بار مدینہ گیا میں نے امام احمد رضا کا مصطفیٰ جانے رحمد پہ لاکھو سلا جب یہ سلام پڑھا حضور کے روزے پہ جا کے اپنے تو اپنے غیر بول لگے گئے کہتے قسم خدا کی جو حالت میری تھی آج سے پہلے نہ کبھی ہوئی نہ گو سکتی تھی کہتا کہ اگر احمد رضا ہوتے تو جا کے قدم چونتا اور پوچھنا بتا وہ کونسا رنگ تھا جس رنگ میں یہ سلام جا کے پڑھا گیا نعرے دمیر نعرے رسالات نعرے غوشیت مسرکِ علا حضرت فیضانِ علا حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت یہ بات ہے بابا بات آگئی ہے تو سن غزل میں آئے تو مطلع میں کام کردیں گے ہمیں جگایا تو نیدیں حرام کردیں گے حضرت جی حسد بھائی ہم لوگ ہلا کےنا زیادہ نہیں رہ پاتے یہ گواہ ہے مولننا صلات صاحب قاری یوسف صاحب ہاں مگر سنیں مٹی وحی پہ پہنچی جہاں کا خبیر تھا بہت غور سے میری بات سنیں اور بیٹھے ذرا طبیعت کھول کے میں رافزیوں کو بھی کہتا ہوں آکے بیٹھو خارجیوں کو بھی کہتا ہوں آکے بیٹھو پھر تھے کالا حضرت والے کیسے نبی کے جانے والے ایک مجھ سے فون کر کے کہہ رہا یار تیرا رنگ تو یہ تھا نہیں تو بھی ربیں لگانے لگ گیا میں نے کہا تُنہیں نہیں سنا بس خامہِ خام نبائے رضا نہ یہ درز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاغِ احبہ نہ تکتانا چاریس راہ پڑا جانا سن یہ بھی اصلاح ہے یہ بھی اصلاح ہے ہمارے سنبل جیسے علاقے میں نبی کے ابو بکر و عمر کی تو کیل کی جائے اتنی جللت ہو گئی کان کھول کے سنے بات کرنے لگا صرف نام پہ گھور کر لو ابو بکر شدیق کے تو کبھی زندگی میں آپ اختلاف نہیں کریں پوچھو ان علماء سے بکر کسے کہتے ہیں بکر کہتے ہیں جس کھیتی پر مہنہ کی جائے اس کی سچائی کی جائے اس کی دیکھ بھال کی جائے اور اس کھیت میں جو سب سے پہلا پھل آتا ہے اسے بکر کہتے ہیں سنیں اسے بکر کہتے ہیں میرے حضور نے چالیس سال اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے جو آبیاری کی کائنات کی چالیس سال تک دنیا کے لوگوں کو سیچا اس کے بعد جب اعلان نبوت کیا جب یہ اعلان کی بارث ہوئی سب سے پہلے مصطفیٰ کی اس فصل میں جو پھلا آیا ہے اسی فل کو ابو بکر ستی کا بہت ہوگا ابو بکر کہا توجہ ہے نا مکمل اب بات کرنے لگا ہوں اب قلیج سمال کے رہتھ 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 بہت سمال کے رہتھ رہتھ سنیں یہاں سے لے کر کے پھندے والوں تک اور پھندے والوں سے لے کر دھندے والوں تک سب تک آباز جانی چاہتی ہے میرے آقا نے فرمایا آنا وابو بکر وعمر خلقنا من تین باہر میرے آقا کا اعلان ہے لوگوں میں اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میں اور ابو بکر اور عمر تینوں ایک مٹی سے پیدا کیے گئے جب حضور کا جسم بشری بنایا گیا کیا کہ میں ابو بکر عمر تینوں ایک مٹی سے پیدا کیے گئے اور اس کی دلیل آپ نے حضور فرما جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں کی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے وہی کی مٹی میں تفن کیا جاتا ہے سبان اللہ دلیل دینے لگا ہے جہاں کی مٹی سے بندے کو پیدا کیا جاتا ہے وہی کی مٹی میں تفن کیا جاتا ہے اب ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مرادہ بات کا ہے تفن سنبھل میں ہو رہا ہے تفن جا کر کے امروغہ میں ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو پوچھو ان علماء سے کہیں گے چل قبر پہ تجھے بتاتے ہیں خود کی جواب مل جائے گا جن مٹی ڈالی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے تم کوئی شئی سے پیدا کیا گیا تھا اور یقی پہ تمہیں لوٹایا جا رہا گیا اور اسی سے تمہیں واپس نکالا جائے گا جہاں کی نٹی ہوتی ہے وہی پہ دفن کیا جاتا گیا اب مجھے بتا جہاں پہ مصطفیٰ لیتے گئے وہی پہ ابوبکر لیتے گئے وہی پہ عمر لیتے گئے خدا کی قسم اب کہنا پڑے گا خدا چاہتا تو کروٹ میں علی بھی ہو سکتے تھے خدا چاہتا تو کروٹ میں عثمان بھی ہو سکتے تھے خدا چاہتا تو کروٹ میں حضرتِ عائشہ ہو سکتی تھی خدا چاہتا تو کروٹ میں فاطمہ ہو سکتی تھی لیکن نہیں اسی جگہ پر حبو بکر لیتے ہیں اسی جگہ پر عمر لیتے ہیں بتایا گیا خبرتار انہیں چھتا نہ کرنا یہ مٹی بھی ایک ہے تفاہ بھی ہے برنارِ دبیل نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت عظمتِ صحابہِ کرام عفتی حمد رضا صاحب قولا شرمانی چاہیے قوم کے ٹکڑے کر ڈالے جاہلوں میں تمہارے باپ کی پروپٹی ہے یہ جیسا چاہو گے زوند دو گے خدا کی قسم ابھی عالی حضرت والے موجود ہیں ابھی عالی حضرت والے موجود ہیں اس قوم کا شیرازہ پکھرنے نہیں دیں گے پکھرنے نہیں دیں گے اور آگے چلے میں نے ایک بات کہی سنیں ذرہ بھائی میں نے بات کہی اللہ چاہتا تو وہیں پہ حضرتِ علی کی بھی قبر ہو سکتی تھی ان کی جگہ پہ حضرتِ عثمانِ غنی کی قبر ہو سکتی تھی حضرتِ عثمانِ غنی کی قبر کہا ہے جنت البقی یاد رکھئے کہاں پہ جنت البقی میرے مولا علی کی قبر کہاں آگئے نجف اشرف ٹھیک ہے نجف اشرف اللہ چاہتا تو حضرتِ علی کو حضور کے پہلوں میں لٹھاتا لیکن مشیعہ جانتی ہے جانتی ہے اگر میں نے علی کو محبوب کے پاس لٹھاتی ہے تو کچھ ہے کچھ ہے بدہ کیدہ یہ کہیں گے کہ ہمارے علی کے پاس لٹھے ہیں اس لیے نبی صرف ہمارے ہیں جھگڑا ختم نہیں ہوتا سننی کہتے علی ہمارے اس لیے مصطفیٰ ہمارے ہیں لیکن محبوب ہوں فیصلہ کیا کیا رب ہے فیصلہ یہ کیا محبوب ہوں میں تجھے آئیشہ کے گھر میں لٹھا ہوں کہاں پہ دفنے حضور حضرت آئیشہ ستیقہ کے ہجرے میں دفنے کروٹ میں ہی حضرت فاطمہ کا بھی مکان تھا وہاں بھی تو دفنے ہو سکتے تھے لیکن حضرت آئیشہ کے ہجرے میں کیوں اس لیے رب نے فرمایا محبوب جو آئیشہ کو اپنی ماں مانے گا وہی تھیرا ہو گا اور کروٹ میں ابو بکر و عمر کو اس لیے لٹھایا محبوب جو ابو بکر و عمر کا ہوگا وہی میرے مصطفیٰ کا ہوگا یہ یاد رکھیے جو اب میرے ابو بکر و عمر کا ہوگا وہی میرے مصطفیٰ کا ہوگا بہت توجہ سے میری بات سنے اب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے حضور نے فرمایا جو میرے ممبر اور میرے خجرے کے بیچ کی جو یہ جگہ ہے ساری یہ کیا ہے روزہ تم مر رہے آزن جنہ جنت کی کیاریوں میں سے آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تب ہی بولیں جنت کی کیاریوں میں سے اور زور سے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اب پتہ چلا کہ یہ جو جگہ ہے ممبر پر اور غجرے کے بیچ کی ساری جگہ یہ کیا ہے جنت بے شک کیا ہے جنت بیچے والے نہیں بول رہے کیا بات ہے بھائی رشتے ہیں کیا ادھر کیا ہے جنت علماء سے پوچھو کوئی بھی مرے کوئی بھی مرے قبر میں جاتا ہے سوال جواب ہوتے ہیں سوال درست جواب درست ہو جاتے ہیں تب جا کے جنت بنائی جاتی ہے اس کی قبر مگر مان جاؤ ابو بکر و عمر کے ان کی تو قبر ہی جنت میں بنائی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہوہ ان کی قبر ہی جنت میں بنائی گئی ہے بے شک بے شک حق اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر تیری اقل پہ پتھر تیری اقل پہ پتھر یہ حضرت ابو بکر سے دیگ ہیں جن کی قبر ہی جنت میں ہے اللہ ہوا اقبر غور کریں کبھی تاریخ پڑھیں میرے آقا ارشاد فرماتے اور باب ممبر کی دعائیں چاہیے میرے آقا ارشاد فرماتے جب بھی جبریل آکے بیٹھ جاتے میرا کوئی بھی صحابی آتا کبھی کھڑے نہیں ہوتے بہت غور سے یہ بات سنیں اندازے بیان میرا بہت شوخ نہیں ہے شاید کیوں تر جائے ترے دل میں میری واقعہ ہاں کہتے جب بھی کوئی صحابی آتا تو جبریل کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے فرماتے مجھے میرے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم جب میرا ابو بکر آتا تھا جبریل بیٹھے ہوتے تھے تو اٹھ کے ابو بکر کا استقبال سبحان اللہ وہ 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 اٹھ کے ابو بکر کا استقبال کیا کرتے تھے کون جبریلے زور سے جبریلے امین اٹھ کے استقبال کرتے تھے اللہ اکبر ایک دن میرے حضور نے فرمایا جبریل جی آپ کہا اگر رب تمہیں اختیار دے اور یہ کہے اگر جبریل تم کہو تو میں تمہیں بشر بنانا چاہتا سنیں رب کہتا ہے جبریل اگر تمہیں میں چاہتا ہوں بشر بنانا یعنی حضور کہتے ہیں اگر رب تمہیں اختیار دے بشر بننے کا تو کس کی طرح بنوگے تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر رب مجھ سے کہے کہ کس کی طرح انسان بننا چاہتا ہے تو میں کہوں گا مالک اگر انسان بنائے تو مجھے ابو بکر صدیق جیسا بان اللہ ماشاء یہ شان حضرت ابو بکر صدیق کی ہے اگر مجھے انسان نہ بنائے تو میں ابو بکر کی طرح اہلِ بیعت کا نام لے کر کے صحابہ کے گستاغ پیدا کر کے چلے جاتے ہیں ابو بکر کے خلاف کھڑا کر کے لوگوں کو چلے جاتے ہیں کبھی اٹھا کے تو دیکھ تاریخ آ تجھے ایک تاریخ کا تحباب سنا دوں فرق پلٹنا چاہتا ہوں پیارے انداز بیان میرا بہت شوخ نقی ہے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات عام ساتھ یہ وہ نقی ہے جو اتفاقا بن گئے یہ وہ لوگ جن کو اختیار کیا گیا جن کو چن چن کے بنایا گیا اللہ اکبر تاریخ پڑھ یہ تو شکی پیارے میرے حضور کے ایک شہابی نام حضرت متعیم جبیر بن موتقیم یہ حضور کے ایک شہابی ہے یہ کہتے بھی میں اس وقت ایمان نقیل آیا تھا تجارت کے لیے گیا پہنچا یمن کے شہر میں کہتے ایسا لگا جیسے لوگ میرا کی انتظار کر رکھے تھے جیسی میں پہنچا ہوں لوگوں نے مجھے گھیر لیا کہ یار بتاتو سہی سنا کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا گئے کیا تو اس کا جہرہ دیکھ شکا گئے کیا تو لوگوں نے گھیرا تو غوش اڑ گئے لیکن جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر تصویر دکھائی جائے تو پہچان لوگے کہتے میں شش و پنج میں تھا میں نے کہا تصویر کہا ہاں کہا دکھاؤ میں پہچان لوں گا وہ کہتے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد گجرے میں ملتا گئے پھر ان مو کہتے گئے مجھے خوشی ہوئی کہ یہ دعوی کرنے والا جھوٹا گئے میں کہوں گا میں نبیوں کی صورت دیکھ کے آیا ہوں ان میں ان کی تصویر نگی تھی اللہ اکبر کہتے دل میں یہ خوشی تھی کہ یہ بات مل گئی ہے نبیوں کے چہرے دیکھ رہی ہے اس میں ان کا چہرہ نہ کی ہے کہتے میں یہ سوچ رہا تھا اتنے میں اس نے کہا اس میں کوئی نہ کی ہے کہ دوسرے کمرے میں لے کر کے گئے میں نے اس میں بھی کوئی چہرہ نہ تھا میرا دل پھر گھنڈا ہو گیا کہ دوسرے کمرے میں بھی جتنی نبیوں کی تصویر ہیں اس میں کوئی تصویر نہ کی ہے میں نے کچھ ہو گیا لو جی تو کمروں میں تصویر دیکھی لیکن کسی نبی سے چہرہ نہ کی بلا اللہ اکبر کہتے پھر تیسرے کمرے میں لے کر جایا گیا جب تیسرے کمرے دروازہ کھولا گیا جیسی ہوتے سامنے تھا میں نے کہا یہی چہرہ گئے سب سے میں نے کہا بتاؤ تو یہ تصویر کہا سے آئی ہے اور تمہیں کیسے پتا چلا اس تصویر کا تو کہتے یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا گئے انہوں نے کہا تھا جو آخری پیغمبر ہوگا نام محمد ہوگا اس کا چہرہ یہ ہوگا کہتے اللہ اکبر میں نے دیکھا سارے نبیوں کی تصویر ہے ایسی تھی کہ ہر نبی کرسی پہ بیٹھا گئے لیکن جو مصطفیٰ کی تصویر بنی تھی اس میں آقا اکیلے نہیں بیٹھے گئے کیا کہتے گئے کہتے میں نے دیکھا حضور کرسی پہ بیٹھے گئے اور کوئی شخص ہے جو میرے نبی کے قدموں میں بیٹھا گئے یہ جدائے دور کی بات کر رہا گئے کہتے قدموں میں بیٹھا گئے اور ایسے بیٹھا گئے کہ حضور کا چہرہ جیسے سامنے تھا اس کا چہرہ حضور کی طرف تھا پیٹ پیچھے کی طرف تھی میں جس پہ ان کا ہاتھ رکھا گئے اللہ اکبر جو بیر بن موت ہیں کہتے مجھے پیدا کرنے والے رب کی صدقی قسم جب میں نے ان سے یہ کہا یہ کون بیٹھا گئے تو کہتے انہوں نے تڑب کے کہا تھا تم نگی چانتے ہو ہماری کتابوں میں لکھا گئے کہ یہ نبی کا پہلا صغابی اور پہلا خلیفہ ابو بکر صدق کی تشتیر بنائی گئی نارے تکویر نارے رسالت نارے غوثیت مشلق علیہ حضرت فیضان علیہ حضرت فیضان صحابہ اکرام عظمت صحابہ اکرام مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سرزمین راوہ حضر سبحان اللہ حضور کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدق کی تشتیر پتا چلا ان کے تذکر آج سے نہیں ان کے آنے سے پہلے سے ہو رہی تھی ہاں جو چڑ رہے اور جب کہ حضور نے انہیں پہلو میں لٹا رکھ سنیں وہ لوگ جو لڑاتے ہیں جب وصال کا وقت آیا حضرت علی کو ابو بکر صدق نے بلایا کہا تب بھائی علی جی حمیر المومنین کہا میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے نیا کفن نہ دیا جائے حضرت علی نے کہا تا حمیر المومنین افضل الخلق بادل انبیاء سب افضل ہو لوگوں آپ کہتے نیا کفن نہ دیا جائے کیوں کہنے لگے جو کفن مجھے دیا جائے اس کفن سے مدینے کی کسی بیوہ عورت کا دپٹا بنا دیا اللہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کہا اس سے مدینے کی بیوہ عورت دینا مجھے نیا کفن نہ اس کے بعد پوچھا علی تم نے کس ہاتھ سے حضور کو غسل حضرت علی نے سوال کیا حضور دفن کدھر کرنا کہنے لگے وہ فیصلہ میرے یار پر چھوڑ دینا کا کرنا کیا چنازہ اٹھانا لے کے جانا محبوب سے پسیتنا کہہ دینا یار آیا ہے فیصلہ کیا یار آیا ہے فیصلہ کیا کیا حضرت علی نے چنازہ تیار کیا حضور کے آواز دیکھ کہا یار آیا ہے فیصلہ کیا کہا اتنا کہا خود بخود حضور کے حجرے جس میں مزار دروازے کی کندی کھلی دروازہ خود بخود کھلا اور آواز آئی تُوصل الحبیب الالہ بیر نہ کرو یار کو یار سے ملا دینا جائے یار کو یار سے ملا دینا جائے یہ ابو بکر صدیق ہیں اور جانتے ہو کہ ابو بکر بھونکنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہون ابو بکر ایک دن میرے حضور نے فرمایا صحابہ کی محفیل میں بیٹھ کے کہا تھا میرے صحابہ ایک سو ایک وہ نے کیا گئے وہ خسلتے جس بندے میں ان میں سے ایک تین سو ایک ان میں سے اگر ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ایتنا سن ابو بکر صدیق جھگ گئے اور حضور کے سینے کے قریب آ کے کہنے لگے آقا ان میں کی کوئی خسلت مجھ میں بھی ہے میرے حضور نے فرمایا ابو بکر وہ ساری کے ساری تیرے اندر موجود ہیں سبان اللہ وہ ساری کے ساری تیرے اندر موجود ہیں اور آقا فرماتے میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل میرا بکر سبان اللہ سب سے زیادہ رحم دل میرا بکر ہے آقا کس لیے فرمایا میرے حضور نے جانتے ہو کیوں فرمایا تھا یہ فرمان ایک دن آقا میرا ابو بکر وہ ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا اس سے داخل ہوگا اس سے داخل ہوگا اتنا سنا ابو دلت ابو بکر شدیق رو دی اور جانتے ہو کیا کہا رو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے چاہنے والے ایک بندے کو جنت میں نہیں جاؤں گا یہ ابو بکر شدیق کہتے اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ایک کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا او بھائی غلط نہیں کہتا نصیب والے ہیں خدا نے ہمارا مقدر بنایا گئے ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے بہت اچھی بات اللہ یا رسول اللہ یا رسول ابو بکر ابو بکر ابو بکر بھائی تو ہم سب کمانتے اور سنو رہے یہ چندوں کے سلسلے لے کے پھرنے والوں اگر تم اتنے نہ لگا ہو تو قسم سے تمہاری کروٹ سینہ پرندے جانور بھی نہ نکل اتنے بدبودار ہو اتنے بدبودار ہو بریلی کی حقانیت کی آج تک تک ایک پہچان یہ بھی ہے جو بریلی ہوتا کہ وہ کسی کا گستاخ نہیں ہو ماشاء اللہ بے شک بے شک ہاں گستاخ کو بناتے ہیں جن کے اپنے پاس کچھ نہیں کہتے پدرم سلطان بود یہ تو نہ رہے میرا باب بادشاہ تھا بھائی تو بھی کچھ ہے کہ نہیں بھائی کب کب تک اب با سلطان کھاتے رہو گے کچھ تم بھی کچھ کر لو بے وقوب بنا رہے اب میں نے دیکھا بھئی ایک مجابر کو ایک عورت کے پگڑی باندھ رہا مجابر کو بگڑی باندھ رہا یہی تو فرق ہے تمہارے جیسے مجابروں میں اور بریلی کے احمد رضا جیسے باری سو میں تم میں اور بریلی والوں میں تم عورتوں کو قریب پلا کے ان کے سر پہ بگڑی باندھ دے ہو اور یہ بریلی والے ہیں اگر عورتیں آ جائیں لغول پڑ کے پردے کا حکم دیتے گئے ہاتھ لگانا تو بڑی بات جدر عورتیں ہوتی مجھدر بریلی والے نجدے بی رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بریلی والے کمانیں گے تو پھر عورت کے پگڑی نہیں باندھ سکتے پیر نہیں دب آسکتے خادمہ نہیں رہ سکتی منحوس مکرو لوگو امت کا فقار تبا کر دیا چلو میں ایک بات کہتا ہوں نہ سب کی دعائی دیتے ہو نہ سب کی ہم سید اگر تو سید تو سن دین کی کل بھی ذمہ داری تمہاری زیادہ ہے آج بھی تمہاری زیادہ ہے اٹھاؤ مجابروں کو رکھو سامنے لائکہ صور فاتح صور فاتح سنا اور میں اس جمال علوم کے بچے کو لے جو حافظ نہیں ہوگا قاری نہیں ہوگا ناظرہ کا ہوگا ابتدا کی تاریر ہوگی مجھے نہیں اسے پڑھ کے سنا اگر نے درست پڑھ دیا تو سید ہے نہ بڑھ سکا تو موبند کر اس لیے کہ سید ان کی نسل میں گئے جنہوں نے نیزے پہ قرآن پڑھ سنایا تین دن کی پیاس میں قرآن پڑھ جن کے گھر کی بیٹیوں کا عالم یہ تھا لاش لاش بے گور کفن ہے اس وقت میں انہوں نے قرآن نقی چھوڑا سینب تین دن کی پیاسی ہے قرآن نقی چھوڑا ان کے گھر کے بچے بچے نے قرآن نقی چھوڑا اصلی سید وہ ہوتے ہیں جو شریعت والے بھی ہوتے ہیں قرآن والے بھی نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوشیت بسرق اعلا حضرت فیضان اعلا حضرت علماء اہل سنت افتی حماد رضا صاحب اللہ کسی چھچندر کے دھوکے میں مت آنا وہ چمیلی کا تیل بھی لگا لے آجائے گی اللہ سلام اترک میرے بھائی آپ کو خوش بھائی سکتی ہے چھچندر گزر جائے تو پورا کمرہ بدلگار ہو جائے اس پہ تم چمپا چمیلی جو چاوٹ ڈال لو کچھ نہیں ہوگا وقتی طور بھیگو بھی تو دیکھے گی خوش بھیگو 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 اتر ڈالا گیا خوش بھیگو نہیں آئے گی اگر کوئی رائے میں آئے میں نہیں کہتا مناظر ہمارے بزرگوں نے بہت کر لاتو کے بھوت زور سے لاتو کے بھوت باتوں سے نہیں بھاگا کرتے بس سمجھ دار ہو جو ہے بریلوی وہ رافضی کو ٹھوکے گا جو ہے بریلوی وہ رافضی کو ٹھوکے گا نکل کے دیکھے تو نکل کے دیکھے تو ایک دن ہے سار نکل کے دیکھے تو ایک دن ہسارے خواجہ سے بھائی اس لیے مناظرین نے اپنی بستی کے اندر کسی بدعقیدہ کو مطا آنے بے شب اگر دھوکے جڑی میں ہاتھ دے ویٹھے ہونا تو چھٹا لو بیٹھے ورنہ پیر کے چکر میں تم بھی کوٹے جاؤ گے بے شب غلط کریں گے کل صحیح برپار بے شب ضروری ہے بے شب شب سراسر موم ہو جائے بے شب بے شب اور ایسا مولوی امام معزن وحقیق مفتی جو روٹی کے لالچ میں سچائی کو چبا جائے لا تمار دو بے شب اور صاف کہہ دو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ جنت رسول اللہ کی اب بتاؤ نبی کے بعد افضل کول حضرت ابو بکر سے دے یہ جمہور کا اتفاق ہے افضل البشر بادل انبیاء بے تاقیق امیر المؤمنین ابی بکرن السدین سنتے ہیں میں سنتے بھی ہیں پڑھتے ہیں ہاں سنتے ہیں نا نہیں کئی جگہی ہے ملاور چل رہی ہے شجرے بدلے جا رہے ہیں بھئی وہ خطبہ مسجد کے بدل دی ہے حضرت ابو بکر صدیق کا نام کٹ دیا تاکہ نام نہ لیا جائے اور ظالم سن میرے حضور کا چملہ آقا نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں دو زمین پہ کہاں ہیں دو زور سے دو ادھر والے بول رہے ہیں چلو ادھر والوں سے بات کرتا ہوں دو اور دو زمین پہ آسمانوں میں دو وزیر کون ہیں فرمایا نمبر ایک جبریل نمبر دو میکائیل تو زمین میں کون کون فرمایا ایک وزیر کو ابو بکر کہتے ہیں میرے دوسرے وزیر کو عمر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ پوچھو ان علماء سے ان سے ہی نہیں ان سے بھی پوچھ لو اگر پڑھ لکھے ہوں پڑھا لکھا وہ نہیں ہے جو نام لکھنا جانا پڑھا لکھا وہ ہے جو فتاوہ رزویہ کا خطبہ پڑھنا جانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پڑھا لکھا وہ ہے جو فتاوہ رزویہ کا خطبہ پڑھنا جانتا گئے ان سے پوچھو سارے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ حضرت جبریل ان کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت میکائی تو غور اس بات پہ کرنا ہے آسمانوں پہ رب نے جنہیں وزیر بنایا نہ وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہیں رب نے جن کو وزیر بنایا آسمانوں میں وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہیں اور تمہیں کیا لگتا ہے جنہیں سمین پہ بنایا ہوگا وہ چھوٹے موٹے ہوں گے جو آسمانوں پہ بنائے گئے وہ سارے فرشتوں میں افضل ہیں جو زمین پہ بنائے گئے وہ سارے لوگوں میں افضل ہیں سمجھ گئے نا اور اگلی بات حضور نے کیا کہی اگلی بات میرے آقا نے فرمایا میرے حضور نے رشاہت فرمایا فرمایا آپ پہلے بادشاہ گئے یا جو بھی بادشاہ جاتا ہے وزیر و وزارت بادشاہت سب ختم ہر بادشاہ کی وزارت بادشاہت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے جب تک بادشاہت ہے وزیر کی وزارت بھی ہے آقا فرماتے ہیں میری بادشاہت میرے آسمانوں میں وزیر اس لیے ہیں یا میری حکومت آسمانوں پہ بھی زمین پہ اس لیے زمینوں پہ بھی اور میری حکومت قیامت تک چلے نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت مستاف صاحب 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 اللہ سلامت رکھے بس میری بات توجہ سے تھوڑی سے سننے تھوڑی بات رہ گئی ہے کہاں کھولے گئے سویار نے خشبو کہاں کھاکے کدھر سے چلے تے کدھر چل دیئے ٹھیک ہے سنیں بہت غور سمیں بات مکمل کرنے لگا میں کیا کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آسمانوں میں جو دو فرشتے حضور کے وزیر ہیں وہ سارے فرشتوں میں افضل ہیں اور زمین پہ جو حضور کے دونوں وزیر ہیں یہ نبیوں کے بعد سارے لوگوں میں سب سے افضل ہیں بے شک سارے لوگوں میں سب سے افضل ہیں اور جانتے ہو جانتے ہو ایک روایت میں حضرت ابوبکر ستیق کے حوالے سے لفظ ستیق کے حوالے سے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ کے ایک ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں میں نے سنا ممبر پہ چڑھتے وقت آپ نے کئی مرتبہ خدا کی قسم اٹھائی اور فرمایا میں قسم رب کی اٹھا کے کہتا ہوں صدیق جو لقب ہے یہ رب نے آسمانوں سے اٹھا رہا آسمانوں سے اٹھا رہا ایسا ہی نہیں حضور میرات سے پلٹ کے چلے راستے میں جبریل ہیں باتیں ہونے لگیں جبریل میں جاؤں گا لوگوں سے بتاؤں گا لوگوں سے بتاؤں گا میں کہوں گا میں عرش پہ گیا میں نے جنت دیکھی دو سخت دیکھی اتنے منٹوں میں اتنے سیکنڈوں میں آ گیا اتنے وقتوں میں آ گیا تو لوگ تسلیم کیسے کرے گا کون ہے جو میری تسلیم کرے گا تو حضورت جبریل نے کہا تم محبوب پریشان نہ ہو آپ کی صدیم آپ کی تسلیم ابوب بکر کریں گے کیونکہ خدا نے انہیں صدیم بنایا یہ شان ابوب بکر سے تسلیم کی ہے میں انہوں لالچے اور پلپلی لوگوں کی باتیں نہیں کرتا جو کسی کو صحیح کسی کو موضوع کہہ کے ٹال بھائی ابوب بکر ہر حال میں ابوب بکر کریں ہاں ہاں ہر حال میں ابوب بکر کریں تاریخ پڑھ لو آپ نبیوں کی جو بھی نبی آیا اس نے آ کر کے اپنے پہلے والے کی تصدیق کی اور باب آنے والے کی مشخبری پہلے والے کو کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں گو اللہ کا سچا نبی اور کہا میرے بعد فلا نبی آنے والا ہے یہ سنسلہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک چلا لیکن جب باری محبوب کی آئی اب نبی کے بارے کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اگر آ گیا تو ختم نبوت پر حرف حرف یا اللہ اب محبوب کی تصدیق کون کرے گا ان کے بات تو کوئی نبی آنے والا ہے رب نے فرمایا قل تھوڑا نہ کر محبوب میں نے پہلوں کو مصدق دیئے تھے تجھے ابو بکر سے دیق دیرا تیری تصدیق ابو بکر کرے اللہ اکبر یہ شاندہ تے ابو بکر سے دیق دیئے کسی دھوکے باز کے چکر میں نہ آنا کسی دھوکے باز کے چکر میں نہیں آنا ہاں یاد رکھنا ہمارے ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کی اولاد کا دامن ہے دوسرے ہاتھ میں ہمارے حضور کے صحابہ کا بے شک نہ ہم اہلِ بیت کا چھوڑیں گے نہ ہم حضور کے صحابہ کا چھوڑیں گے اہلِ بیت بھی ہمارے ہیں حضور کے صحابہ بھی حضور کے صحابہ بھی ہمارے ہیں صور سے حضور کے صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہلِ بیت بھی ہمارے ہیں نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ یاد رکھئے یہی مسئلہ کے عالی حضرت ہے یہی مسئلہ کے عالی حضرت ہے اس لئے کہتا ہوں لوگو بریلی سے جڑے رہے بریلی سے چڑے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے صرف اتنی اسی وجہ ہے کہ بریلی سے جڑیں گے تو منمانی نہیں کر پائیں گے منمانی نہیں کر پائیں گے بریلی سے چڑیں گے تو وہی کرنا پڑے گا جو شریعت کہتی ہے اس لئے چلتے ہیں بریلی سے ورنہ کوئی وہاں بھی سرکار غریب نواز کی پرائی کرتا ہے وہ لوگ حضرت مجدی دل فیسانی کی نہیں کرتا نا چڑالہ حضرت سے ہی کیوں ہے اس لئے کہ انہوں نے کھالو دھیڑی تھی ایسا ٹھوکا ہے انہیں آج تک بھی بلا رہے ہیں اور جو یہ علم غیب کا انکار لیے گھوم رہتے ہیں صرف ایک گل میں ایک ٹھوکی آلہ حضرت نے ادولت البکیہ بالماتتل غیبی کیا ایسی کھیل ٹھوکی ہے آج تک اس کا جواب نہیں لاپایا بے شک تو جس کے خلاف بریلی والوں کی تحریر ہوگی وہی چڑے گا اور کتنا ہی بھی چڑے گا ہونے والا ہونے والا کچھ نہیں ہے کیسے ہو سکتا گئے ہاں وہ بھی کیسے سکتا گئے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایک طرف آدھائے دی ایک طرف نے حاسی دی بندہ کے اتنے ہاں حضرت نشریف لا رہے لا رہے تنبیر لا رہے